رب المشرق والمغرب لا الہ فرمایا مشرق دا رب دی کونے مغرب دا رب دی کونے لا الہ مرے پاک پیغمبر جی مشرق دا رب تے پالنہار پروردی گار وی مائے مغرب دا میاں پالنہار تے مالک وی مائے تے جڑے تے زمینہ سمان دے درمیان دا مالک وی مائے تے سمندروں تے اندر رن والے دا مالک وی مائے تے کیچڑ دے تلے رن والے مخلوق دا خالق تے رازق وی مائے لیازا میرے پاک پیغمبر جی تُسا کے کرنا ہے فتح خیل ہو وکیلا آپنے ہر معاملے دے اندر وکیل بڑھنا ہے تے کئی نو بڑھنا ہے ذمہ دار بڑھنا ہے تے کئی نو بڑھنا ہے بروسہ کرنا ہے تے کڑی زہاد دے اتے کرنا ہے اللہ فرمانا ہے اِنمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ سوری باتیں تھی پروگرام اس لیے مناقض کیا تھا میں معذرت خواہوں حضرت کو تھوڑی انتظار کی زہمت سہنا پڑی ہے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ اسمت اللہ خان صاحب ملتانی حفظہ اللہ تعالی جو اپنے مخصوص انداز میں آپ کو قرآن و سنت کے جواہر پارے پیش کریں گے حضرت علامہ اسمت اللہ خان صاحب ملتانی حفظہ اللہ خان صاحب ملتانی موسیقی 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 یہ تو کچھ بھی انعام نہیں جڑا اللہ دے کتاب نو اپنے سینے میں جمع کردہ ہے محفوظ کردہ ہے حفظ کردہ ہے انو اصل انعام تو اللہ قیامت والے دے 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 اصل لوگ تو صرف علامتی طورتے کچھ انعام دینے آئیں صرف اے دس نواز دے کہ قرآن دا حفظ کرنا بھی ایک ایسی شائع ہے جی دے اتے انعام دیتا جا سکتا ہے صرف اے نہیں کہ بیٹا انجینئر بن گیا ہے وکیل بن گیا ہے جاکٹر بن گیا ہے تھانے دار لگ گیا ہے کوئی دنیا دا اس نے کورس کر لیا ہے انو اتے واسطے تو سمنتا منو دے گا پکاؤ خوشیاں کرو انو اس قلد مستحق کی جس بچے نے اللہ دی کتاب نو حفظ کیتا ہے اپنے دل و دماغ جبیٹھایا ہے انو کچھ بھی انعام نہ دیتا جائے یہ صرف ایک سمبل ایک علامت ہے انعام دیتا پکڑیت تھوڑا جیا کوئی یہ صرف اے دسیا جانتا ہے کہ اللہ دی کتاب ہی اس قابل ہے کہ جڑا حفظ کرے انو انعام دیتا جائے میری گلدی سمجھ نہیں آئی تا جائے ہاں ویسے رمضان تے قرآن سبحان اللہ رمضان دا تا انی قرآن نال تعلق ہے میرا خیال ہے مسلمان دا تعلق بھی قرآن نال ہے رمضان نال بھی کیونکہ خاص مسلمان اندن بازے صرف رمضانی ہیں صرف رمضان دے مسلمان اندن رمضان آوے تا اننو مو دھونڈا وزو کرن دا مسید جاونڈا چیتا آوے اندن بازے جمعہ راتی ہیں اندن بازے رمضانی ہیں اندن تے بازے صرف عید لے دیں تشریف لائے اندن تے آن دے بھی ہل تے ان طبیعت بنا کے بان دن کی میں مولوی تے احسان کی تی بیٹھے ہو مازے مقتدی بازے سامین بازے سننر والے لوگ یہ اپنے مولویاتے احسان رکھی ہوئے تھے اندن یہ سنساٹی پچھے جمعہ پڑھے ہو اسنجی تے آن کے عید پڑھی اسنجی بے کھینے تڑھے جل سے تے آئے ہو یہ ٹیم بنجا مردہ کیا فیدہ جی یہ سنی یہ تنال آئے ہو تو کار جاؤ یہ تا کوئی نیت نہیں بس ہی تے جاؤں گا تُساں رابدہ شکر کرو جی اس کو نو آن وڑھے تو اڈے نلو زیادے سونیاں بھو تھی ہیں آلے ہزارہ باہر بدے ہو تو اڈے نلو سونے میں زیادے ہو سن تو اڈے نلو کپڑے میں اچھے پائی بدے ہو سن مگر رابدہ نو نہیں پساند آئے تو اساں اپنے گھار نہیں آن وڑھے یہ تُساں آگئے ہو تو اڈے احسان سمجھ کے نہ باؤ بلکہ اللہ دا اپنے اتے احسان سمجھ کے باؤ کہ اس نے ماہ رمضان دے اندر تو انو اپنے گھر بھی بلایا ہے تے نالے تو انو قرآن ہی سنوائے مابود دیچہ و کھٹتے ہمیشہ آجزی نہ بہیندہ ہے بندہ بندگی نہ لوندہ ہے جو میں شریف شرافت نہ لوندہ ہے نو شرافت تو بغیر بشک شریف نہ رکھائی بدہ ہے جو دے شرافت کوئی نہیں تو ہوکی اشریف انجیں ہی کوئی بندہ ہے بندگی تو بغیر انجیں ہی آپ نے اپنے اپنے سڈائی رکھے یہ ہوتا ہے جو بندگی کوئی نہیں تو کیا بندہ بندہ بندگی نہ لیں تے جے راب دے کھر لے چکے کہ بندگی اللہ انداز نہیں اپنا ہونا آتا اور دربار دے اپنا ہونا آتا سب تو زیادہ نفس میں جڑا مغالتہ دیتا ہوئے ایسا عبادت کرنے آئے تے گویا احسان کرنے آئے کہیں اور دے ہوتے رمضان مل گئے کتنی بڑی سعادت ہے فرمایا جی انہوں رمضان مل جائے تے رمضان اپنی بخشش نہ کروا سکے اس جہاں تا بورا جہانت کو لے رمضان تا رجوع اللہ دا موقع دیندہ ہے اللہ حٹن دا موقع دیندہ ہے اپنی کچھ محاصبہ کرنا اپنے گریبان چھاتی پاون دا موقع دیندہ ہے نیکی اندر آہ آسان بنا دیتا جہانتا ہے جہنم دا راہ زرہ مشکل کر دیتا جہانتا ہے رمضان دے اندر تاکہ اس نو زیادہ تو زیادہ موقع ملے بڑے اسباب بنا دیکھتے جہانتا ہے تے رمضان بھی زی شان رمضان رمضان اگے بھی آن دا آئی پشلی عمتہ واسطے بھی یہ کوئی ماہ رمضان دا مہینہ اسلام ایجاد نہیں ہویا اتجدن دے زمین سمان اللہ بنایا نے بارہ مہینے جلے آن دن پشلی قومہ ہی روزے رکھ دی آن لیکن اس قوم دے اندر اس امت دے اندر آگے رمضان نو زیادہ فضیلت ملیے کہ اے دیوجھ قرآن نازل ہوئے قرآن دے رمضان وچھ آمڈنال ہونے او پچھلا عام رمضان نہیں ریا ہونے خاص مہینہ بڑھے ہتاکہ ترغیب کو کما لے کہ روزہ رکھ کے بندے دے موئی چون کو پیشنے لے دی گرے لے ہڑوان آوے میدے دی خوش کی دی وجہ دی کہ اوہ دن آئی جیدی پکڑی رہ گئی ہے سبحان اللہ بازے آن دے چھے کڑے جن نمبر سارے ہیں تو لائے بین دن سبحان اللہ فرمایا موئی چون سمیل پی آن دی یہ روٹی کھا دیا یہ سیر یہ لے میدے دی خوش کی ہو گئی ہے نہ پانی پیتا ہے نہ روٹی کھا دی انہ موئی چون سمیل پی آن دی ہڑوان پی آن دی یہ میں کراہت والا سا آندہ بے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لخلوف فمیسائے میں اتیبو عند اللہ من ریح المسک روزے دار دے موئی چون آمن والی اے خلوف تے سمیلی اللہ دے آن کسطوری نالوگی زیادہ طیب تے موت بر تے پسندی دے رمضان ایک انسان نو سبق سکھا دے تربیہ دے کہ اس مہینے دے اندر جس انداز اور طریق نال سمٹ سمٹ کے گناہ کو لبچ مچ کے اپنا وقت گزارنا ہے دراصل تیری ساری زندگی واسطے ای ہو انداز شریعت نو مطلوبے صرف اسے مہینے جنہی ہیں ایدو چلو فارے گولا وقت میں ترینے پہلی دے بے یا بات صرف اس مہینے دے اندر لیں اے مہینہ سرف تربیہ دے انداز ہے کہ باقی مہینے چلیں ان یہ متقیبان گران ہیں صرف اسے مہینے جنہی ہیں اے جی مہینہ لگایا جی ایدو چلو اے ایسا روزے رکھنے آئیں جی ایسا کچھ کھان دے پین دے کوئی نہیں ایسا جی بڑا پرحیز کرنے آئیں گال نہیں کرنی باد دیانتی نہیں کرنی تیجارت دے اندر بھی ایمانی نہیں کرنی تولن دے اندر ود گٹ نہیں تولنا غیبت نہیں کرنی چگلی نہیں چاونی گالی نہیں کرنی کیڑے مہینے جی اے ساڑا جی رمضان لگا ہے بڑا سوک ہے اسلام تو اڑے بہستے تا بڑی آسانی غیر مسلم تا ای ہو جی ایمانداری تے دیانتداری سارا سال کرے تے تو صرف رمضان اج کرنے تنہا جی روزے نال پود نہیں مارنے روزہ رکھے جی جھوٹ نہیں بولنے تفو بارتو اے چرک گردو تفو تُو صرف روزے نال نہیں جھوٹ بولنے تُو کیسا مسلمان ہے تُو کیا سمجھے نا ہے کہ روزے تُو بغیر جھوٹ بولنے جاہے دے تُو صرف روزے جی غیبت نہیں کرنی صرف روزے دے اندر ڈنڈی نہیں مارنی روزہ رکھے جی رمضان ہے جی رمضان دا حیاء کرنے جاہے دے تے اگر پیچھے رب دا حیاء نہیں کرنے جاہے کیسے آلے اور روزہ اس واسطے نہیں کہ صرف اسے مہینے اللہ دا حیاء کرنے روزہ تیمو تربیت دے دا ہے کہ انجے طرح ساری زندگی گزار سمجھ آدھی بھئی ہے یہ نہیں آدھی بھئی ہے یہ سے لئے اس معاملے دے اندر تیری تربیت ہو جائے اندر تی دن تیس دن تھوڑے نہیں ہوں دے کسے آقل بھالے سمجھا ہوں آقل بھی ہوئے تو بھالے بھی ہوئے تری دے ہیں انہوں سمجھایا جایا پہیزگاری شریعت اسلامی آقام دے مطابق تویں اپنا دن گزارنا ہے یہ مسلسل مسلسل ہر روزہ تینو کیے سمجھاندہ ہے ہر دن نال روزہ تو تنہائیے جو بیٹھے ہیں کمرے دے اندر پیاس کے باوجود پانی کول پہ ہوندے باوجود نہیں پیندہ نہیں کوئی شاید کھاندہ پیندہ کیوں تیرہ کو ہاتھ پتی کھڑا ہوندہ ہے تینو کو زیدہ کھڑا ہوندہ ہے دروازہ بند تھڑکی بند روشن دان بند تینو تو کوئی بھی نہیں ویکھ رہا تیرے کول کھاؤنہ پیمندہ سمان پہ ہے تو کیوں نہیں کھاندہ پیندہ اس لئے کوئی تیرے سر سے سوٹا لائی کھلو تا ہوندہ ہے صرف تیرے دل لے چے ڈر ہوندہ ہے کہ میں جنگا روزہ رکھے آئے اور کوئی ویکھے نہ ویکھے وہ ویکھرے ہیں تے ایہو ڈر سارا سال رکھے آکارا کوئی ویکھے نہ ویکھے میں گنڈی پیا مارنا بھی مانی پیا کرنا وہ ویکھڑ والا ویکھرے ہیں روزہ یہ ہو تگل سمجھاندہ ہے کہ جیڑا تقوی تا انہوں نے اس مہینے سمجھایا گیا اے دوتے ڈاٹوڑ روزہ تقوی سکھاندہ تے تقوی سکھاندہ کہ صرف اے نہیں آتا بچل ہونے عید بڑھ لائی ہونے مرضی ہے اندیم جی کیتی رہتا بلکہ جڑا تے انہوں سبق دیتا کہ اے دوتے قائم رہ وانے جڑے لے انہوں نے توبہ جو کر لئیے غلطیاں کولو ماں فی جو مغل لئیے تے ماں فی دے وانا لیتے دے دیتی وہ دتا وعد ہے قرآن دے اندر قلیٰ عبادی اللذین اسرفو علا انفوسہم لا تقنتو من رحمت اللہ مصر دے اندر فجر دی نماز ہو گئی رمضان وچ امام صاحب پہر نکرن لگ دے اگو ایک شرابی وڑے ہے مسیح پیچ وہ ساکے مولوی صاحب کدے جا رہے ہو مینو جماعت کرا نماز پڑھا مینو جماعت نال لوگ اس انہوں روکڑ شوکڑ لگ گئے مولوی صاحب کہ نہیں یہ نوان دے انہوں خود آپ موضو کروایا کول کھلو پہ نال و کھلار کہتے اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑی تے اگوئی آیت قل یا عبادی اللذین اصرف لا تقنتو من رحمت اللہ پچھلا بھی عربی جاندائی امام بھی مصریہ عربی جاندائی پہلے سجد جگیا امام تک اٹھے دوئے سجدے واسطے موقت دین اٹھے اخیری دوئی رقات اٹھے سورہ فاتحہ پڑی اگلی تلاوت کیتی رکوئے جگیا قومہ سجدے اوہ ان یہ پہا اخیری تشاہ پڑھ کے امام صاحب سلام پھیریا انہو ہلایا اوہ تا انج ماف کردہ انہو دکھ کے لئے اندست آپڑے کار رہے تے سجد دوئے چودی روح کٹ اللہ کولو تو مایوس ہوا دی گنجے شک ہوئی مگر جہ تین زندگی مل گئی یہ رمضان تو بعد بھی تو پھر کم از کم انا اے رہے ہاں تے کھڑا رہا ہے نا اسے بنیاد تے جڑی بنیاد تین رمضان نے پکوائی یاد رکھو تقوی تو بغیر قرآن سمجھ نہیں ریاقار مل قدیم قرآن تی صحیح تفسیر نہیں سمجھ دی جب تک خشو خضو خوف خدا اور اللہ دی رضا دی طلب تے جس تی واسطے قرآن نہ سمجھ جائے دنیا واسطے سمجھ جائے مال کماؤ واسطے سمجھ جائے یا دنیا تے روب پاؤ واسطے پڑھ جائے قدیم قرآن دیا برکتہ نہیں لسل قرآن تے تقوی دجو اوڑے کیونکہ قرآن تقوی آئے مہینے چاہیا مہر رمضان دے اندر اور حدل المتقین یہ دے دل در پیدا ہو سی انہو قرآن ضرور فیضہ دے در پیدا ہوئے یہ تو وقت بندہ صدح رہا قرآن جڑا سبق سکھا ہے اس وقت پکا رہا کہ جڑا نہ ڈر رہوئے نا بے باق ہوئے اوہ سجی اوہ اوہ اپنیا مرضیاں کرن دا تجڑا اللہ کو ڈر بن اوہ دا نفس وقت اوہ اللہ دی مرضی دی تاب اوہ اوہ انہ اللہ اکبر انہ اللہ اکبر انہ ربنا اللہ ثم استقام سبان اللہ اچھا شرب تو پیتی بیٹھے ہو مٹھا تو سا جہاں میں شیریاں لاتو تو پیتا میں در میں تو کہنے پیوایا تو سا در پیتا آنا میں تو شگو رہے میں تو مٹھا اس وقت نہیں پین دا تی 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 قرآن نال مٹھا کہو ویسے میں تی بیا دونا یہ تھے حضرت مولونا فاضل نوجوان اتا اللہ حزیفی صاحب حافظ اللہ تعالی انہ دے خطیب اور لسان بیان کرن والے وجود میرے دی تو ضرورت کوئی نہیں ہوں دی میں انہ دی تقریر سنن شوق دی اور ایک تقریر کرتے پی میں انہ نجل سہ لینا دونا میں اُتھا ہی سہ دیکھ تاکہ میں بھی سن ماشاء اللہ اللہ باقی انہ سوق دیتا ملکہ دیتا اللہ مزد فزد اللہ انہ بیان جو اور برکت عطا فرمائے انہ اللہ نقال رب ناللہ او بنگ جن نئ گل کی دی کے سڑا پروردگار اللہ انہ سوق جی اللہ دیتا نئی پروردگار فارس ہی اللہ انشاء اش یہ حالا فحالا الہ حد تمام موٹو بند نئے توڑ توڑی پہنچائے انہ رب بخین دا فارس یہ پروردگار رکھین دا جن نام بند یا نئ ایک اکید دا رکھل گئے کہ اس گلد قائل ہو گئے کہ رب اللہ سادہ بنا بنا والا کون سانو پالن والا کون ساڑیاں زندگیاں سب لن والا کون ساڑے ہر حال دا ذمہ دار کون مل 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 تکلیفہ بھی آیاں آزمشہ بھی آیاں پریشانیاں بھی آیاں تے دکھ بھی آئے پیراتیان دے بائی کاٹ بھی آئے بہا شرطی بائی کاٹ بھی آئے مگر اے جنے آکھڑ والے آن اللہ فرما دے سمس تا کامو اے ڈٹ گئے کب ہو گئے تے آکھڑ لکے مگر اے اللہ دی تا ہی دلوں نہیں چھوڑن والے سمس تا کامو والے این کب ہو گئے جو اپنیاں جانات دے دکھیاں مگر ربون اللہ والا دعوہ کدی نہیں چھوڑے آن مگر اے اللہ فرما دے سمس تا کامو اے جڑے وے لے پندے آئے اے انہاں نتھم کیاں دے بڑن والے آئے تے آن کے آکھڑ لگے ایمنا ننا ساکا دے جا معروب لکم فخشو آ تو ہی دیو اے وے کھلاو بندے کوڑے خلاب کٹھے ہوئے کھلو تے آئے ساریاں گلیاں بھڑی گئین توڑی مخالفہ دے انگر سارا محلہ کٹھا ہوگے توڑی ادا ودے انگر تو ساکھ لے آئے اے وڑے وہابی تے کو ہی دی بڑے ودے ہو اے ہو جائیاں گلنا چا کیتیاں نے لوگانو اپنا مخالف چا بڑھایاں نے میاں بے کے گل کری دیئے مہاول نال چھوڑی دا اندھائے مہاول نال چلنا چاہیدہ ہے نا بھئی کام از کام بیکھنا چاہیدہ ہے مہاول جو سارا مشرک ہاں دا تیتو سے بھیج گئی تو ہی تو ہی چپ کر کے راؤ کے راؤ کے راؤ کے خیال ہوننا ہاں تے نا یہ تتوڑا حال ہے ایڈی بوس دل کھون یہ موید بوس دل ہوندہ ہے تو ہی تا شجاعت اور دلیری دے دیئے کیونکہ اے او ہوندہ ہے جیڑا غلم یقشہ اللہ یہ صرف اللہ کو لڈرن والا ہوندہ ہے دنیا کو لڈرن والا تے او کہے بے دن اننا سکت جمعو لکم فخشو ہم لوگ توڑے خلاف کٹھے ہو گئے ہیں تو ساینا دیکھو لوگ ڈر جاؤ مگر اللہ فرمان دائے جڑے لیلنو لوگ دے در آوے سنائے ویں دے آئے ہیں اس وے لے کیا دن حسبون اللہ سانو اللہ اللہ کا فیئے دنیا دے مقابل دے انر یہ ٹڑی اللہ ساڈے نال رہے ہیں سنو ہوراں دیلوڑ کوئی نہیں علی سللاہو بے کافن عبدہو اللہ کا فیئے ہوندہ ہے اپنے پجاری نو جی اصلا سچے اندروں بہروں پجاری آئے ہیں اللہ والے آئے ہیں والسنو کہے کلوں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں جیڑا دلنو دلنو ہو کہ اللہ نالی آریاں لائی ودا ہوئے انو دنیا دے تمہیں تے لالج رکھن دی ضرورت کوئی نہیں انو دنیا دے آسرے تے پروسے آن دی لون کوئی نہیں ہوندی ہے حسبون اللہ سانو کون کافی ہے اوہ بڑا اچھا وکیل ہے یہ ساڑوں تے مقدمہ ہویا نا نعمل وکیل ساڑے مقدمیاں لڑاڑا لڑا کون ہے وکیل ان وکیل دا ہے جیدو تے موکل بندہ بھروسہ کرن دا ہے بھئی تویں عدالتے چون نہیں بولنا تیری تھا رہے کہیں بولنا اللہ دا تو سارے کم میرے ذمہ جا کیتے کارنا اللہ اکبر ایک گل کیتی آئی صرف بھکا دا مریم علیہ السلام اللہ بھئی اے ان ترکل پچھن نا اے بال کتھو آیا دے یہ ہویا دے ہو ہویا تویں کہیں گل دا جواب نہیں دیونا تویں صرف آکھنے میں روزہ رکھے ہویا ٹھیکے مریم نے صرف اتنی گل کی تی تے ساری مشکلات دا ذمہ کئیں اٹھا لیا وقت بچہ بول کے گواہی دندہ پہ تے سننن منننے چاہن دا ہے اللہ فرمان دا ہے تو اپنے مقدمے دا وکیل میں نوکڑا کوئی طاقت نہیں دی تا ہرامن والی ہے یہ کہت اللہ کیا کرتا ہے رب المشرق والمغن بے لائلہ یہ میرے پاک پیغمبر گڑے بے لے راتی اٹھیں وڑے قرآن نو ٹھےر ٹھےر کے پڑھ لائیں رد للكران تردئیلا انہا سنلکی علیکا قولا سكیلا انہا شئت اللیلی ہے شد وطن واقوام قیلا انہا لکا فی النہار سبع تبیلا وذکر اسم ربکا و تبتل علی تبدیلا رب المشرق والمغرب لا الہ اللہ اللہ فاتخد ہو وکیلا رب المشرق والمغرب اللہ فرماندھا سونے آہا اصل گلتایا سمجھاندھا قرآن یہ مسئلہ سمجھاندھا رمضان اللہ رب المشرق والمغرب اور دیں اپرانا لی سمدہ مالک وی اللہ تے دیں لان والی سمدہ مالک وی اللہ جڑے ویلے اپرانا تے لانا اسے داؤ گیا والگیڑے اپران تے لان دے درمیان زندگیاں گزرے دینوں سارے بھی اسے دے ہو گئے اللہ فرماندھا تو آہا اماما اعزلنا علیکہ القرآن لتشقہ اللہ تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الولا الرحمان على الارش استواء لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بينهما وما تتسرا اعتجھر بالکول فا انہو یعلم السر واخفا اللہ لا اللہ 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 تے کوئی بدبختی دے الزام لمانگاستے تے نہیں کیتا بلکہ میں کیوں نازل کیتا ہے اللہ تذکیرات لے میں یا خشا اے میرے پاک پیغمبر جی میں تے قرآن و نصیت بڑھایا ہے تے اس بندے واسطے بڑھایا ہے جیڑا دلوں ڈرداؤ پکاو کراو کچھاوکے کچھے موید گی لڑ کائی نہیں زرا جرات پیدا کرو فرمایا 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 فرما فرما فرمایا 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 فرما فرمایا 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 اللہ کی دائیں میری یہ ریاکاری نہ بڑھن دے اللہ میں تیری رضا آدھی طلب واسط میں دیندہ پیان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے قیامت والے دن اللہ نے سات قسم دے بندیانو اپنے عرش دی چھاں دے ونیے یوم اللہ زلہ اللہ زلو جنے دن کوئی اور سایا نئی یومڑا سیوا او دے عرش بھی چھاں تے سائے دے انہاں سدہ بندیاں ویچو ہوئک بندہ او بھی یومڑا منتہ سدہ کا واقفہ حتہ لا تعلی ما شمالو ہوں ما تن فے کوئی امینو ہوں او بندہ بھی اللہ دے عرش دے سائے دے تلے کھڑا وڑا جس نے مال خرج کیتا تے آخ فائدہ لوگ کے چھپا تے کیتا او دے خبے اتھنو پتا بھی کوئی نہ لگا جو دے سجے اتھنے کتنا مال دے دیتا ہے یو جائے دے وڑا والے بے ریا بندے نو جیڑا بے لاؤس بنگا ہے صرف اللہ نو راضی کرن واسطے خرج بیا کرن داؤنہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرما دا ہے یو جی ام مومن موعد بندہ کیامت والے دن اللہ دے عرش دی چھاں تلے اللہ واسطے جی بہن فالانی شاہ دیتی اللہ واسطے او جی فقیر آجائی اللہ واسطے بانگی اللہ واسطے بانگیا ہے دیتا کے دا روپیے پانج روپیے دیتا کے پرانے میرے کول پیان کپڑے پرانے شوٹ دو چار سال لے دو اللہ واسطے دیتا کے پرانے شوٹ دیتا کے پرانے شوٹ دیتا کے پرانے شوٹ دیتا میں پہلے تقریر دوں میں نال پیچھا اور رمانی نظم پڑھی لوگاں پیچھے دیتے گا پہنے آلہ کہیں سوالہ دیکھ پانج سوالہ دیکھ نوجوان چھوٹی چھوٹی داڑی تے مچھاں چھوڑنے اس نے پانج سوالہ نوٹ آنکے رکھے تے چار سو چالے اس مطلب میں بھئی سو دیکھے جیسے پیچھے رمانی نوٹ ہوئے کے پانج سوالے تے لکھے ہوئے بچوں کی عید مبارک اللہ واسطے دے گئے اللہ نال دوخہ کرتے ہیں اللہ واسطے فقیر منگیا پھلان لی دکان تے گیا دو ترہ سال پہلے گرمی یہ دی گیا لے پھلان لی دکان چنگی بڑی دکان ہے فروٹان لی اوکا چھے جنہیں تھائلہ لئی بدہ ہوئے کپڑے دا پرانہ جی آتے ادھا گپلا ادھی روٹی لئی بدہ ہوئی رکھیں اس فروٹانے نا کے ساکامتے دے چا میں ٹکر کھا لہا میں سکا آتے ہیں ہنے در کھا نہیں سکی رہا اس تلو کے کے نا کیا نا چھانٹی یہ لے گلے پہ ہوندے تلویاں ٹوکری ہیں کیا تو تو لگے پہ ہوندے نا تلوے گلے آشاء لے ہے کونو چاہ کے دیتا ہے بہلا ادھا آمپی جیتھا آخر انسان تا ہی نا بھمے جلو منگانہ لائی یہ بے جوا تمہارے اس تے انجے وی آنے کے نوٹ نکل آیا پرانا تے مڑیا توڑیا وہ دیتا ہے اس نے سدھا سدھا کارکا ہونا کہ یا وی آنے دا یہ دے چا اس اتو ستھرا چاہا دیتا ہے اگر دا اتھائیں کھلو کے پچھا دویاں اتھائیں کھلو کے نا آمپتے آدھا اللہ صاحب یہ ایک خلا تینوں گیڑا دیتا ہے تینوں گیڑا دیتا ہے اللہ باستے اچھا تو اللہ باستے تینوں شرم ہی نہیں اللہ باستے تے بات دینا گندی شاید اللہ کیا کیا انفکو من طیبات ماں کسب تم ومیمہ آخر جنادکو من الاروے آم اومنوں آم مسلمانوں انفکو من طیبات ستھریاں چیزاں ویچو دیتا کرو تے او جڑا توڑا سا فس لالا خزانہ ہو گئی نے آئیں زمین دے بیچو جڑا کو جگدائے او دے بیچو بھی اوشور دیتا کرو مگر دیوان میں لے گلی آدھ رکھ لاؤ والا آتا تین ماں بھول خبیصا تن فکون ملو والا اس تم بے آخے دی گل مگر دیوان میں لگے کرو میرے واسطے میرے نات دیوان میں لگے کرو والا آتا تین ماں ملخ بیصا وال پرانی کے ردی کے گندی شای نا پہ دیوی آئے جیوے میں پاک آمینو پاک چیزیں دیتیاں کرو جیوے میں آلی شانہ انہیں اپنیاں پسندیدہ چیزیں دیتیاں کرو لانتنا آلول بھرہ حتا تن فکون مممہ تو ہی بھو اللہ فرماندہ یہ میں ایک بڑی بڑی بلا ہے نفس جیڑا اپنے دل لے بخل کلو بچ گیا اوہ ادھا بیڑا اولائکم المفلحون وَإِن تُقْرِضُ اللَّهَ كَرْنًا عَسَنًا يُزَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِلْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ عَلِيمٌ مومن اللہ نو کرد دیتا کر دے کرد سونا دیتا کر شایوی سے مڑی دیتی کر تے دیمن تو بعد پیچھے لٹھ لے کے نا پاکے کر با میں تا اللہ دے نا دیتا ہے تو میں نو فلانا فیدہ کیوں نہیں ملے آ تے انہوں جے دنیا نا لوں بیتر نہیں یہ تے انہوں آخرت ہے جو بدلاتے دیوائیں چا کیا خیال ہے اللہ دے نا دے دیمنہ تے اچھی شاید دیمنہ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں دل جمعہ ہو سی اللہ کو لڑر سی اسارے کم وما یفعلو من خیر اللہ دے تُسا جیڑا بھی کم کرونا بھلائی اللہ اللہ سارا کو جو جان دے واللہ ہو علیم بالمتقین میں جاننا جو جیڑا کم پہ کرندے اے دی بنیاد ہے چا میرا ڈر تے تکوائی ہے یا نہیں یا رہا کاری ہے یا انہیں جان چھوڑائی تے مغرولہ آیا نے انہیں رسم نے بھائی نے میں یاننا کے کیڑا تیل ڈی طلب نال پہ کردائے تے جیڑا اٹھو اٹھو پہ کردائے اللہ ہو اکبر ہاں جی وہ کتے آئی گال جیڑے پندے تو ہی تے ایمان رکھ گئے تے وال ڈٹھ گئے تے جم گئے جم گئے سبحان اللہ اللہ فرمان دے ایمان لے آوناوی کمالے مگر ایمان دے اٹھو تے ہمیشہ سابت کدمرانا اصل کمالے ایمان لے آوناوی اللہ تا فضالے مگر لائے و ایمان دے اٹھو تے استقامت اختیار کر وجڑا اصل کمالے اللہ فرمان دا ذراب اللہ ہو مسللللذین آمنو مرأت فرعوح اذ قالت رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ و نجنی من فرعون و عمل ہی و نجنی من القوم العالمی جڑوے لے ایمان لے آوناوی اللہ کے عورت داتے حضرت موسیل سلام دیاں تقریران کا اثر ہو گیا ہے عورت ذات ملک آلی ہے سنف نازے کے جڑوے لے دل دیاں لر لا الہ ہے اللہ نے گھر کر لیا ہے وال فرعون ٹل لا رہے ہے ظلم کر کر کے تھک گیا ہے مگر اللہ دی اس مومنہ بندی نے آ توحیدہ لے اقیدے کو لو بلکل جان چھڑا ون دا ارادہ بھی نہیں کیتا جو توحید ون دیئے تے ون جن دے او توڑے جان تے بچ جائے توڑے من سب تے اہدہ تے بچ جائے اللہ فرماندہ انج ترہ پکی ہو کے رہی او ملکہ آسیہ سیرا انڈی بیوی انج ترہ پکی ہو کے رہ گئی کہ اہدی استقامت والے ایمان نو میں قیامت تک آن والے مومنہ بست نمونہ بندی بازے ماہ یہاں بھی اللہ دیاں کوئی بڑی آئیں ہیں کیا آکھڑا چاہیدہ ہے؟ رتیوں یہاں ہوتی ہیں کوئی اللہ دے خاص رنگ چاڑا ہوئی دے جڑے میہ جیتے نہیں چاڑ سکتے مائی جیتے سبغت اللہ ہے ومن آرسن من اللہ ہے یہ دوتے راب دا رنگ چاڑ جائے تو اید دا رنگ بڑا پکا ہوتا ہے دلو دلو ہو کے رنگ آ جائے نا اللہ جی نے رنگ دے بے اللہ دا وقت میرے رنگ نالو زیادہ سوڑا رنگ کہیں دا ہوتا ہے رنگ چاڑ گیا تو اید دا فیرون نے کے کیتا وقت لکھا نالیاں تے بڑی تفصیلان لکھی بڑے ظلم ہوتا ہے حتیٰ کہ پہلے نمبر تے انہوں سمجھا دیا سمجھا دیا اوزا کہ کوئی بے شک سلطنت چھوٹ جائے ایش و ارام چھوٹ جائے میں لا الہ الا اللہ نہیں چھوٹ یہ دلو ہو کے دلو ہو کے توحید کے آمڑا بھروسہ کہیں دھتے سارا مصر مخالبے کمال نہیں فتخد ہو وکیلا اوزا کہت شای لباس اتار ٹاٹا لباس قوایا زلیل کرنے والا ہاتھ تے جو بو کر جھاڑوں پکڑا دیتی کہ ہون تو مصر دی گلی ہیں جب بہو کریں دیوڑی ہیں اس جھاڑوں بھی دیتے تے نا لا الہ الا اللہ دیاں آوازہ اللہ دے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ تفسیر عزیزی علی نے تک کمال لکھا ہے سر و شہادتین والے شاہ عبدالعزید رحم اللہ انہوں نے لکھئے ہیں بھئی ترائے ہزار مصر دیاں عورتاں وزیرہ مشیرہ دیاں بیویاں جلے انہ آپ نے بالا خانیاں تو بال کونیاں تو تلکے گلیے چھاتی پائی تے انہوں نے چیخہ نکل گئیاں کہ تے ساٹھی مل گئے اوہ ہی آن کے نکل کے باہر انہوں آسیہ دے نال مل گئیاں جلے پتہ لگتا بھئی گل کے اوزاں کہا میں پڑھے آئے لا الہ الا اللہ تے میری جان ہی چلی جائے میں انہوں نے چھڑنا انہوں نے آورتاں کہا بھئی لا الہ الا اللہ یہ سچا دین ہے بھئی یہ ملک ہے یہ سلطنت چھوڑ دیتی ہے تے لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑیا یہ مطلب یہ سچی ہے اوہ پوریاں ترائے ہزار بھی اسے دے نال رل کے اکھر لگیاں لا الہ الا اللہ رحمت تیری لا الہ الا اللہ مرکت تیری لا الہ الا اللہ نشرت تیری لا الہ الا اللہ محدت تیری لا الہ الا اللہ انجے پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں پورے مصر دیاں لر ہنگا ماں کھڑا ہو گیا جتے کہنو اجازت کوئی رائیوں دی لا الہ اللہ نو باواز بلند بولن دی اُتھے ترائے ہزار پچھوین بولن والیاں تے آسیا کے بول دی جا رہی ڈسم اللہ لا الہ اللہ کُئی عجد رواہ نئی اللہ کُئی مشکل گوشہ نئی اللہ کُئی پالن والا نئی اللہ کُئی دکھتا لن والا نئی اللہ کوئی دوکھ سکھ دیوڑ والا نہیں دیل لگنا جڑے میں نے کتنا بیا کویا کھمکار پائے دیا کلمے دا اسوے لے فیرال پہلے نالو زیادہ پریشان ہو گیا انہوں دے مشیرانے آتیا جناب اے لوجیڑا بائر چکٹیا نے تیا سادی چدی تینے انہوں دے اکھلاو انہوں دے اکھائی تے انہوں نال ٹھگ رہل گیا ہے انہوں ختم کرن دی کوشش کرو ورنہ پورا مصر کا ڈباغی ہو جائے گا اسوے لے اس نے او دے اتھا پہران دے اندر میں کھاں چٹھو کیان تے انہوں مار ریا ہے مار ریا ہے چاب کاندنال انہوں کوڑیاں دی سزا دیتی جا رہی ہے تے توہید دی خاطر دیتی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ دی خاطر دیتی جا رہی ہے مگر او وطویہ دی پہی ہے اے اللہ عبادت تیری لا الہ الا اللہ نسرت تیری لا الہ الا اللہ اللہ فرماندہ جیڑے ویلے او اللہ والنکھن والے انہیں نکھے آئے جو جیڑے ویلے پھر انہوں نے جا بک مریندہ اگو آسیہ مسکران میں لگوئین دی آئی اسنو اور غصہ آیا ہے تے اسنے آتھے آئے اساندہی نو جا بک مرینے آئے تے تو مسکران میں کیوں لگوئین دی آئی وہ دی وجہے ان دی آئی جیڑے ویلے او ظلم کردے آئے اللہ جنت دے پردے ہٹا دے دا آئی مایا سیا اس نظارے جو مسروح ہو گئی دی آئی تے انہوں دکھ در دا پتا بھی کوئی نائی لگ دا کیونکہ اویا دعا پہ مگ دی آئی اللہ سایا ابو نیلی اینڈا کا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمالی ونجنی من الكوم الظالمی موسیقی 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 یمن دا علاقہ زو نواز بادشاہ پرانی گل زو نواز یہودی او دی ریایت اندر کو جی عیسائی ایسے ان جڑے موہدے ہمیشہ تو ہی سب تو پہلے پسند آن دینے غریب تبکے کیونکہ انہوں ایک اپنا درواز آنے زیادہ پہ کوئی ساڑا یہ امیرہ نوزری پیچھے چیتا آن دا ہے غریب اس شہنشاہ آنے پاسے پہلو سب تو پہلے متوجہ ہوندہ ہے یہ دنیا آلا کوئی نہیں ساڑے سہتے تو تو کھلا تجڑے ہوندے ہیں ملہ اللہ دین کافر ملہ اللہ دین مین لام تے حمزہ ملہ آیا ملاؤ بھرے ہو یا اونا بھرے ہو یا اونا رجے ہوئے انچاکھو متمول لو وہ ہمیشہ پہلے پہلے اطراز کر دیا انتے پیچھے پیچھے کہ اندھی کسمت ہوئے آتا آب اندھی آنے اسلام مگر غریب جڑا ہوندہ تانو پتہ اسلام دا سب تو پہلا شہید انتہائی غریب انسان آئی کون بھلا حضرت امار رضی اللہ تعالی آنودہ ابا جان حضرت یاسر رضی اللہ تعالی اور سب تو پہلی شہیدہ اور تمہیں چھو اسلام سب تو پہلے ظلمن شہید ومن والی مائی اسے حضرت امار دی امی جان حضرت سمیہ آقو رضی اللہ تعالی غریب لوگ ہمیشہ پہلو قربانیہ دیں دیں او زو نواز سے پھٹا آیا تا پادشاہ تو ان پتہ سیرے چنجیں لسی ترقی ہوئی ہوندی او سا کہا پھائی جائیں میں انہوں سجدہ نہیں نہ کیتا دربار جوڑ دیا او دی خیر پھول مغید پریشان ہو گئے انہوں نے کھلا پھلی انہوں نے کانون نکلے پھلی انہوں نے کہا جیڑا کچھ ہو وہ جنہیں سجدہ تا اسا ہی نہیں کرتا چل دیاں چل دیاں چل دیاں کوئی دیڑے گزرے بادشاہ نوشی کہت لگی جی تو انہوں کو پتہ ہے تو انہوں نے یہ جیڑا کانون جیڑا ہے تسان آرڈینین سے جاری فرمایا ہے یہ دی بغاوت کرنا لے لوگ موجود کون ہے او جنہیں یوں تو ہی دیتے اپنے 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 لا الہ الا اللہ تے او آتنے بھائی سجدہ کرنا حرام ہے اسا تا کسے تھی بندگی نہیں کرتے سوا اللہ دے او سا کیا وطنج کرنے آئے بھائی یہ جائیں کو لوگ اک کا جان نہ چھڑا لگے جنہیں چمچے ہوں دیں او وطنج بلدی تو تیل سٹیں دیں یہ جنہیں وڈیرے لوگوں دیں دیں دنیا دار انہیں کوئی چمچے بھی رکھے ہوئے ہوں دیں کوئی چمچے ہوں دیں تو کوئی چمچی ہوں دیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں کئی پلاسٹک دیں کئی سٹیل دیں چمچے چمچہ یہ بڑی بیڑی شاہر چمچہ یہ برتنے چپے ون یہ ہیک دیڑے بانڈا خالی ضرور ہو گئیں دا ان یہ ہیک ہے نہیں انہوں انہوں دا مقصدی جو ہوں دا یہ نخالی کرنا تو مردوئے دی چمچے آئی تو فیض پھٹا ہوں دا ہے نا چمچے آنکھے جی ساٹا مشورہ بلکل ایوہ بینہ سارے انہوں مقا دیتا جائے اس خند کان کھٹائیاں ایک قرآن دا کس ہے کوئی تاریخ نہیں میں سنا رہے اس صورت البروج اس خند کان کھٹائیاں ویچ چنگی اب تائی بوٹیاں لکڑی پا کے مومنہ سے مومنی آکھنا چاہیتا ہے موہد جڑے اس دور دے اسلام تو پہلے دکھا لے عورتہ مارد چھوٹے بڑھے بڑھڑے سارے ولی کے آگئے اس خند کان دے ماروچے کھلا رہے وزاکہ اللہ ہوند دس ہو او عقیدہ پیارہ نے ایمان پیارہ نے کہ جان پیاری نے سو بہار تو اڈا کے خیال ہے انہ توہیدیاں کے آکھے آگے ہوڑا انہوں نے بارے تھا تو انہوں پاکے نا پھر انہوں نے یہ گل کی تھی ہوگی کوئی اپنی کتھی ماری مال پیارہ ہے کہ ایمان پیارہ ہے تو سو دو ہے پیارے یہ اللہ دی رات دے انہوں نے جانتا جان رہ گئی یہ ستہ مال ہی نہیں دین دے اللہ قسم چاہتے کے پہ آگا ہے وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ نہیں نہیں شباہ اللہ میں آپ پہ آخ لے تھا پریشان نہیں تُوزاں کی تا ہی نہ سر دی انتظار ہی تھے نہیں بیچھے میں توڑا خیال ہوئے ان تقریر مکڑا لی ہو سی کوئی نہ کوئی نہ یہ طبیعت ٹھیک کر کے بہوا جائے مر پتہ نہیں اگلے رمضان ملساں کے نہ ملساں وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اللہ فرماندھا ہے میں نو قسم اسمان دی جڑا پر جاوال ہے اسمانے جو بھی کلے بڑھے ہوئے فرشتے ہیں دیا رہے ہیں شاہ مان دیا جگہ سیڑھیاں لانتے چڑھن دیا فضائی رستے ہوں دن انہوں اللہ فرشتے ہی جان دن اثنی جان دن اے جی میں ہوائی جا آگلے آپنا روٹ جان دن آسے پاسے نہیں بین دے اے خاص روٹ ہوں دن ان یہ طرح اللہ نے آسمان دے چڑھن اترن دے جیڑے ذریعے تے راہ بنائے ہوئے ہیں فرشتے ہیں وہ پتہ ہے وہ بھی نہیں بھل دے بامے سانوں نظر آنک بامے نام وَسَّنَا اِرَاتِ الْبُرُوجِ جیڑا برجیاں والا اسمانے میں نو دی کسم وَلْيَوْمِ الْمَوْتِ تے جڑے دے دیا وانندہ آپ پکا وادہ ہے او دیوی قسم او کیڑا دے بولو کیا مطا تُسا تب بولو نا اوہ شام کرنہ لے کریں دیا اے بہو بھٹی قسم ہی نے کیا مطا لی اللہ نو قسم چاہ کے دسنا پہ اب آمے ہڈیاں ہی ہو گیا ہے میں دوبارہ زندہ کرنہ دی طاقت رکھنا وَلْيَوْمِ الْمَوْتِ وَشَهِدِيوَوْا عَمَشْحُوُودِ اور آوان وَالا تے جڑے دے آوان وَالے آنندہ دو میں یعنی جمعے والا دن تے جمعے پڑڑڑ والے یا اید والا دن تے اید آلے دے آوان وَالے مَنُوْا عَمَنَا شَهِدِيوَوْا عَمَشْحُوُودِ قُتِلَا اَصْحَابُ الْخُدُودِ مَارے گئے کھائیاں والے یعنی انہوں نے ماریا گیا جلایا گیا دعا مَنَا اَصْحَابُ الْخُدُودِ وہ چھلانگ مارن والے نام بلکہ کھائیاں تھٹڑڑ والے والے بد دعا یا جملہ بن جائے گا شادہ تروٹ مرن جنا کھائیاں کھتیاں قُتِلَا اَصْحَابُ الْخُدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْهُمُ عَلَيْا قُودِ وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْبُمِنِ اَصْحَابُ الْخُدُودِ 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 چھلانگ جڑے ویلے مارے ناگ دین لر دکھاونا نو دیتا جائے اس ویلے آدین حسبون اللہ حسید پتہ توحید دا تو کھاوو جڑی ہے تیرے نظیب اللہ رکھی ایسا پتھر بھی کھاونا ایسا بدنامیاں بھی شلنیاں ایسا بہتان تراشیاں بھی کھانیاں ایسا الزام بھی ساندرہ سائیں تو رب کی توحید دا ڈنگ کبھی بجان رہے تو حلوے کھان دا رہے تو شاء اللہ پیسے حلوے دویجے خرکوں کے مرونے اللہ اکبر کے فرمایا آج کی جڑویلے آندے گئے سڑھ دے گئے سڑھ دے گئے سڑھ دے گئے وما نکمو منہم اللہ ایو منو باللہ العزیز الحمید انتقام لے اللہ انتقام لے وما نکمو منہم اللہ ایو منو باللہ ایمان رکھے اللہ تیجی ایمان رکھے نا بتا نال ایمان رکھے نا کبرانا ایمان رکھے نا جنڈیاں تے کونڈیاں تے سان کے آتے انہا چھلے آتے انہا کڑیاں نا آئے تا وقت ہر کوئی راضی آئے تے ہون ایمان رکھے اللہ نال ہر کوئی نراض ہوگیا ہے پر رب راضی ہوگیا ہے تا حبو کچھ کھٹ لے آجے رب راضی ہوگیا ہے تیجے ساری دنیا راضی ہوگیا ہے تے تیرے پیدا کرنا اللہ تے رکھے نراض ہوگئے تدوئے جہان برماد یہ سمجھانا لیا ہے سمجھانا لیا ہے نا فگاٹا آجی وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ بِاللَّهِ اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ عزت والا زبردست عمد والا چھما teen عطر عزت والا باکمال عدنا علیمان اللہ attentive Tout تا pentru امتقام لائن دے لائن دے آئے ہم سا لائن دے آئے بند ممون شڑھلے آئے شڑھلے آئے شڑھلے آئے پہ اللہ آخر جڑھلے کوئی بھی نہیں ہٹیا توحید کو لولو موسیقی 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 مگر دل دین نر کو جی کم آخر ماں جو آئی سنوے نا دیکھ جو آئی دل ڈر گیا تے کم گیا مگر انہاں نے کہیں کی تے او دے پترنو گود کو لو کھس لے آئے تے سٹے آئے آکے دین نر اوسوے لے مائی دا دل زیادہ ڈر گیا ملنے در دی پی آئی جو آگی چو تلو آواز آئی اندر آمان در کے اینہ رسط گلغار خلیل اندر آمان در کے اینہ رسط گلغار خلیل برما منہ تو ایسا کرد آن رب جلیل یا امہ اصبری اللہ کے منال آمینی اے میری امی جان کا برمی اس دے بروسہ کر کے مسئول چدی تک بندہ ایک قدم اٹھائے تا اللہ دے اگو ربطنا علا قلب موسیٰ علیہ السلام دی امی جان دے دل بھی کہیں کعبو کی تا بولو شاہ وائی اتھے ہی اللہ ایک سبب بنایا تلو آگ کی چو کھائی چو آواز پیان دیئے یا امہ ہو اسپری آ میری امی جان کعبو رہ جائیں سبر کریں اپنے آبنوں چل کے رکھیں میں بھی خیر نالا تے انہ کے منال آمینی تُوہے مار چھا لگ دے اللہ میں انہوں پکھ لگی آن کے دو دھکیوان انہوں سمدہ پہ اردی ہو جائے دے پیو دے حوالے کرو انہ کے منال آمینی اتوکل کئی تے کرنا چاہی دے تے انہوں رمضان کیڑا سبق سکھان گا ہے اللہ تے پروسہ کر اللہ دا ڈر دل جرک اللہ دا تقویٰ دل دل گر لیا فاستاقین کا ماں ملتا ومنتا بماکا ولا تدغن واللہ بما تعملون بصیر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین